حسن بصری رحیم اللہ فرماتے ہیں میں جب خواب میں کسی نے دیکھا فرمایا آپ کے ساتھ کیا ہوا کہنے لگے جب میں اللہ کی بارگاہ میں لے جائے گیا اللہ نے پوچھا بھئی کیا لیا ہے میں نے اپنے سارے عامال دیکھے بھئی کیا پیش کروں دوست ہے اللہ تو پھر آکم الحاکمین ہے کیا پیش کروں کچھ نظر نہیں آیا کہ میں اللہ کی بارگاہ میں پیش کروں حسن بصری کو نظر نہیں آیا میں اور آپ تو پہلے نہیں کہایں فرمایا آخر میں میں نے فیصلہ کیا کہتا ہوں توحید میں نے عرض کی اے اللہ تیری بارگاہ میں توحید لے کر آیا ہوں توحید کہ تجھے اکیلا مانا تیرے علاوہ کسی کو شریک نہیں کیا تو اللہ نے آگے سے ارشاد فرمایا اے حسن وہ دودھ والی رات بھول گیا اللہ اکبر دودھ والی رات بھول گیا واقعہ کیا تھا فرماتے ہیں میں نے ایک دن دودھ پیا پیڑ میں درد ہو گیا تو میں نے الفاظ کہہ دیئے دودھ پینے کی وجہ سے درد ہو گیا ہم تو کہہ دیتے ہیں نا آپ کو میں کہتا ہوں بھئی قبل کیوں ہی مولی صاحب رات میں نے وہ کھا لیا تھا اب یہ کیا ہوا پیچس کیوں لگ گئے وہ کھا لیا تھا یہ کیوں ہو گیا وہ کھا لیا تھا حسن بصری فرمایا بھول گیا دودھ پیا تھا کیا کہا تھا تو انہیں تو کہا تھا یہ دودھ یہ لا الہ الا اللہ تو یہ ہے جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے تو انہیں تو کہا دودھ کی وجہ سے ہو گیا فرماتے ہیں ہم میں حیران پریشان جس پہ تکیہ تھا وہ ہی قبول نہیں ہے اب میرے بنے گا کیا روایات مختلف ہیں بعض نے یہ روایت امام محمد رحمہ اللہ کی طرف بھی منصوب کی ہے فرماتے ہیں پھر اللہ نے خود ارشاد فرمایا کہ چل میں نے تجھے اس سیاہی کی وجہ سے بخش دیا اس سیاہی کی وجہ سے بخش دیا اس سیاہی کیا تھی فرماتے ہیں میں لکھ رہا تھا پہلے تو وہ دوات والے کلم ہوتے تھے نا ہمارے بچوں نے تو میں نے خود نہیں دیکھا ہمارے بچوں نے تو بلکل ہی نہیں دیکھے ہوں گے آج کل تو کلم بھی نہیں ہے وہی ہے بس موبائل ہے وہ دوات سے لکھتے تھے فرمایا میں نے وہ دوات کے لئے کلم اٹھایا تو ایک مکھی آ کر بیٹھ گئی اور وہ سیاہی چوسنے لگی تو میں ایک لمحے کے لئے رک گیا کہ یہ مکھی پیاسی ہوگی یہ پانی پیلے سیاہی پیلے پھر لکھتا ہوں بنا تیرے اس عمل کی وجہ سے تجھے بخش دیا نیکی پہ جد و جہد کرنی ہے پتہ نہیں کون سی نیکی ایسی آ جائے زندگی میں کون سی نیکی ایسی آ جائے آپ کی نظر میں بہت چھوٹی ہو لیکن وہ تو آرحم الراحمین ذات ہے نا جب معاف کرنے پر آئے تو چھوٹی سے چھوٹی بات پر بھی معاف فرما سکتے لیکن ایمان ہونا چاہیے ایمان کامل ہونا چاہیے تو کوشش ہم نے کرنی ہے آخرت کے لیے آخرت کے ہر عمل کا نتیجہ ہے اور دنیا کے ہر عمل کا نتیجہ نہیں ہے نتیجہ ہے بھی تو اتنا ہی ہے جتنا اللہ نے آپ کے لیے قسمت میں پہلے سے لکھ دیا ہے تو آپ نے یا میں نے یہ جو فیصلہ کر رکھا ہے کہ دنیا کے لیے ہماری سو فیصد جد و جہد اور آخرت کے لیے دس فیصد بھی نہیں ہمارا یہ فیصلہ ہی غلط ہے اور اس فیصلے کا نتیجہ یہ ہے کہ ہماری زندگی میں نیک عامال کم ہیں اور بھرائیاں ہیں کہ بڑھتی چلی جاری ہیں بڑھتی چلی جاری ہیں بڑھتی چلی جاری ہیں موسیقی 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 موسیقی